اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس سب تو دوستو ہمارا پچھلا پورا ہفتہ آپ سے کچھ ایسی انٹرنیشنل نیوز شیئر کرنے میں گزرا جن کے بارے میں میں بار بار آپ کو اندیا دے رہا تھا کہ یہ نیوزز آپ کے پورٹفولیو میں بہت جلد مصبت اثرات جو ہیں ڈال سکتی ہیں تو بلہا ہر وہی ہوا آج ہمیں مارکٹ بوسٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہاں تک یہ مارکٹ جا سکتی ہے اور اس کی ریزن کیا ہوئی اس سے جڑی کچھ نیوز ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں لہذا اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے کمپلیٹ کرپٹو مارکٹ کے انیلیسس ساتھ ساتھ آپ کو اگاہی دیں گے کہ اگلے بارہ گھنٹوں میں بی ٹی سی کی کیا صورتحال ہونے والی ہے تاکہ آپ اپنے پورٹ فولیو کے لیے بہتر ٹریڈ کر سکیں اور اگر آپ آج پروفٹ میں ہیں تو کل لوس میں بھی ہو سکتے ہیں اور اگر آج لوس میں ہیں تو آپ پروفٹ بھی گین کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو مارکٹ کے ساتھ ٹچ رہنا پڑتا ہے اور نیوزز کی مکمل خبر رکھنی پڑتی ہے جو ڈائریکٹ افیکٹ کرتی ہیں پورٹ فولیو پہ کیونکہ کرپٹو میں کوئی بھی ایک چیز ہمیشہ افیکٹ نہیں کرتی ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے پورٹ فولیو پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں ساتھ ہم ویڈیو کے میڈ میں آپ سے شیئر کریں گے کچھ انٹرنیشنل نیوز جو آج بھی ہمیں محصول ہوئی ہیں وہ اس کا پورا تذکرہ ہوگا آپ کے ساتھ اور ویڈیو کے آخر میں جا کر کے ہم آپ کو دیں گے تین عدد کوئنز کے بارے میں ریبیوز جنہیں آپ اکثر اوقات جانے ان جانے میں بائی کر لیتے ہیں کبھی آپ سٹرک ہو جاتے ہیں کبھی آپ پروفٹ گین کرتے ہیں لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ کوئن آپ کے تمام کیپٹل کو دیمک کی طرح چار جاتے ہیں تو کیا ہوگی ان کی حکمت حملی اس کے اوپر بھی ہم ذکر کریں گے اس سے پہلے ہم مارکٹ کی طرف چلیں آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن فوری ملے بینہ کسی رسٹرکشن کے تو آپ نے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک ضرور کر دینا ہے تاکہ آپ کو کرپٹو کی دنیا سے آتی ہوئی ہر نیوز کوئن ریویوز اور کوئی بھی نیا پروجیکٹ جو فوری مارکٹ میں لانچ ہو رہا ہو آپ تک پہنچ سکے تو دوستو بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف تو ڈیئر فرینڈز اس سے پہلے کہ ہم آپ سے شیئر کریں کرپٹو مارکٹ کے آج کے جو پرائسز ہیں جو ٹوپ سٹیبلز کوئن ہیں اور ان میں سے بہت سے کوئن ایسے ہیں جو میرے فیوریٹ ہیں ان کا ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم بات کریں گلوبل کرپٹو مارکٹ کی تو آج ہمیں کیپ ون پوائنٹ نائنٹی ون ٹریلین پر دکھائی دے رہی ہے اگر ہم لاسٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور آر کی بات کریں تو اس میں ترانوے اشاریہ چوراسی بلین ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے اور انکریز آور دا لاسٹ ڈے دیکھیں تو نائن پوائنٹ تھٹی ون پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے جو ابھی کچھ دیرے پہلے ایک گیارہ پرسنٹ تھا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کرپٹو میں ہمیشہ ویڈن سیکنڈ صورتحال بدلتی ہے اور اب بات کر لیتے ہیں بی ٹی سی ڈومیننس کی اس کے اندر بھی تقریباً زیرو اشاریہ پینسٹھ پرسنٹ کا اضافہ ہو چکا ہے جو کہ اس وقت کرپٹو مارکٹ کے لیے بہت ہی اچھا سائن بن چکا ہے اور لہٰذا دوستو ذہن میں رکھئے گا وہ خبریں جو پورا ویک میں آپ سے شیئر کرتا رہا اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہا انیلیسز کے ساتھ کہ انیلیسز ہمارے اپنی جگہ پر لیکن یہ خبریں کبھی بھی آپ کے پورٹ فولیو کو بوسٹ لگاتی دکھائی دے سکتی ہیں بلاہر وہ خبریں اپنا کام کر گئیں اور اب جو نئی خبر میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ ویڈیو کے میں میڈ میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں بات کر لیتی ہیں بٹکوائن کے پرائس کی اس کا کمپیرزن اگر ہم کل کے ریٹ سے کریں تو اس میں تقریباً انتالیس سو چار ہزار ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے ایتھریم کے پرائز میں ٹو ففٹی ڈالر کا امیزنگ اضافہ ہوا ہے لیکن یہاں پر آپ کو امیزنگ جیسی بات انکلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب مارکٹ کریش کرتی ہے تو اگزیکٹلی اسی طرح ہی کرتی ہے تو لہٰذا آپ میں سے کئی دوست جو لوس میں ہوں گے ان کا لوس ریکاور ہو گیا ہوگا اور پاس پندرہ دنوں کے اس ڈمپ میں میں نے آپ کو جتنے بھی کوئنز ریکمینڈ کی ہے اکارڈنگ کیو می ورکنگ انشاءاللہ آپ سبھی میں اس وقت پروفٹ میں ہوں گے کیونکہ کوئن کو ڈمپ میں بائے کرنے نہ کوئی بہادری نہیں ہوتی لیکن وہ کوئن جو ڈمپ کے بعد ریکاور کرے گا وہ ایک اکلمندی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی چار ہزار ڈالر کی بوسٹ ہونے کے بعد ہزاروں ایسے کوئن ہیں جن کے اندر آپ کو کوئی بھی مومنٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہوگی اب بات کر لیتے ہیں بی این بی کی مارکٹ میں مومنٹ آنے کے بعد اس کی قدر میں سنتالیس ڈالر کا بڑا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے کارڈینو نے دس یعنی دس سنت کا اس میں اضافہ ایک مدد بعد ہمیں دیکھنے کو ملا اب بات کرتے ہیں سولانا جس کے سسٹم میں بے پناہ اس وقت مسئلے مسائل پیدا ہوئے ہیں اس کے باوجود سولانا جیسے ایک کوئن نے یعنی سپرب کوئن نے اس وقت تقریباً تیرہ ڈالر کا کل کی نسبت آج ہائی لگا دیا ہے اور اگر ہم بات کریں ٹیرالونہ کی ٹیرالونہ میں چھے ڈالر کا اضافہ ہوا ہے ڈاٹ میں دو ڈالر کا ڈوجی کوئن اگزیکٹلی ابھی پندرہ سنت میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور ایو ایکس جسے میں تقریباً آپ کو پچھلے دو ہفتوں سے ریکمینڈ کر رہا ہوں کل ستر ڈالر پہ کھڑا تھا آج دس ڈالر کا اس میں اضافہ ہوا ہے جیسے ہی مارکٹ میں نیوز نے اپنا کام کرنا شروع کیا جیسے کہ اوور دا ویک انڈیا سے آتی ہوئی خبریں انڈیا کی لیگل کرنے کا جو سسٹم ہے اس نے مارکٹ کے پورٹ فولیو پہ بہت ہی اچھا اثر کے انداز ہوا ہے اور جو کل امریکہ سے ڈیٹا مصول ہوا اس کی طرف سے بھی جتنی بھی نیوز تھیں اس نے پاکستان کے رات دس بجے کے بعد ایک دم سے مارکٹ میں بھوم کر دیا آگے چل کر کہ ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ ہمیں اور مزید کیا خبر ملی اب بات کرتے ہیں شیبہ انہوں کی ایک مدد بعد اس نے فور زیرو ٹوینٹی فور میں ایڈ یعنی کہ انٹر ہونے کی اس وقت آپ کو رستہ بناتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب بات کرتے ہیں کوسمو کی جو پندرہ دنوں کے بعد ایک مرتبہ تین ڈالر کے اضافے کے ساتھ آج آپ کو بتیس ڈالر پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو اب اگلے بارہ گھنٹوں میں کرپٹو کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے پی ٹی سی کس کروٹ بیٹھے گا اس کے لیے ہم مکمل بات کریں گے اور ساتھ ایتریم کے کینڈل چارٹ کو بھی اس کے تمام پورٹ فولیو کو اوپن کر کے اس کے کینڈل چارٹ کا ہم آپ سے ذکر کرنے والے ہیں تاکہ آپ کو اگلے بارہ گھنٹوں کی ٹریڈ میں میکسیمم آسانی مل سکے بات کرتے ہیں چین لنگ کی اس میں دو ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے یونی سوائپ مارکٹ بوم کرنے کے بعد بھی یونی سوائپ میں ہمیں کچھ بھی اچھا خاصہ جو ہمیں امیجن کر رہے تھے پروفٹ دیکھنے کو ملنا چاہیے تھا ایسا نہیں ہو سکا اس کی ریزن کیا ہے اس کے اوپر میں آپ کو سیپرٹ سے ویڈیو بنا کر کے دوں گا تو دوستو مائی آل ٹائم فیوریٹ مانا یعنی کہ میٹا ورس کی پروڈیکٹ ان کی پیداوار اور ان کو پرموٹ کرنے والے میٹا ورس کو جو دو پوائن ہیں ڈیسنٹ لینڈ مانا وہ اس وقت سینٹس سینٹ پلس کر گیا ہے اور تین اشاریہ سیرو ساتھ پہ آج اس کی قیمت پہنچ چکی ہے آئی سی بی کی بات کریں تو ایک اشاریہ پچاس یعنی کہ سینٹ اس میں اضافہ ہو چکا ہے اور لاسٹ میں میں آپ کے ساتھ سینٹ ووکس کی بات کروں گا جو میں نے آٹھ دن پہلے سنڈے کے دن آپ سے ویڈیو شیئر کی تھی سینٹ اور مانا کے اوپر اگر آپ نے اس ویڈیو پہ عمل کیا تھا تو آج آپ بہت ہی اچھے پروفٹ میں ہیں اگر آپ نے ہنڈر یا ون فٹی ڈالر لگائے تھے تو آپ تقریباً ون فٹی ڈالر کے ساتھ آپ اس وقت پروفٹ میں ہوں گے تقریباً سیونٹی فائیو ایٹی ڈالر آپ نے ان کر لیا ہوگا جس ایک ہفتے کے اندر تو دوستو اب بڑھتے ہیں بینہ دیر کی ایک کینڈل چارٹ کی طرف بی ٹی سی کے تاکہ آپ بارہ گھنٹوں کی نیکس ٹریڈ لے سکیں اور جاتے جاتے میں آپ کو بتاتا چلوں جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ آتی ہے اور بیورز کہتے ہیں سر آپ ہمیں بتاتے نہیں ہیں ان کی مومنٹ تو میں آپ کو بتاتا چلوں فیل ین کے فیل کوئن اس وقت کل کے نسبت تین ڈالر کے اضافے میں ہے اور تھیٹا میں دونوں دنوں کا ملا کر تیس پرسنٹ کا اضافہ ہو چکا ہے تقریباً پچاس سنٹ کا اس میں اضافہ ہو گیا ہے تو دوستو اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی کی نیکسٹ موو کی طرف سوریل فرینڈز ناؤ بھی آر اندہ چارٹ آف بٹکوائن بات کر لیتے ہیں اس کی موجودہ پرائز کی تو بٹکوائن اس وقت اکتالیس ہزار پانچ سو پچانوے پہ موو کر رہا ہے لو ہائی کی بات کریں تو لو رہا سینتیس ہزار تین سو اٹھانوے اور ہائی رہا اکتالیس ہزار سات سو نٹس تو دوستو اس سے پہلے کہ ہم کینڈل چارٹ پہ جا کر کے اگلے بارہ گھنٹوں کو ڈسکس کریں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے کل سینتیس ہزار ڈالر پہ لونگ ٹرم کے لیے بائنگ کی تھی تو آپ کا لونگ ٹرم ہی شوٹ ٹرم میں کنورٹ ہو گیا اور آپ نے تقریباً صرف بیس سے بائیس گھنٹوں میں جو پرچیزنگ لونگ ٹرم کا مائنڈ بنا کر کی تھی اس میں آپ کو اچھا خاصا پروفٹ ملا یعنی کہ آپ نے کچھ نہیں تو زیادہ سے زیادہ تین سے چار ہزار ڈالر ارننگ کر لی ہوگی ایسے میرے تمام ویورز جنہوں نے شوٹ ٹرم کے لیے ارننگ کرنی ہوتی ہے آرلی ٹریڈ کرنی ہوتی ہے یقیناً وہ کل ٹریڈ نہیں لے سکے ہوں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو کل کا جو میں نے آپ کو لوئر لیول بتایا تھا وہ تھا پہنتیسزار پہنتیسزار پانچ سو لیکن مارکٹ مائنر ہی کریش ہوئی زیادہ سے زیادہ تین سو چار سو ڈالر اور اس نے ریکور کرنا شروع کر دیا تو دوستو کل کے دن کے لیے تو آپ کو آرلی ٹریڈ کے لیے تو یقیناً مسئلہ مسائل کا سامنا رہا ہوگا مارکٹ نے ایک دم سے اپنا چہرہ بدلا اور اس کے اوپر جتنی بھی نیوز تھی اس کا اندیا میں آپ کو کافی دنوں سے دے رہا تھا کہ کبھی بھی آپ کے پورٹفولیو پہ مارکٹ بہت ہی پوزیٹیو اثر انداز ہو سکتی ہے بالاخر وہ ہو گیا کیونکہ چوتھا دن تھا کل کہ مسلسل نیوز آ رہی تھی لیکن بٹکوائن کے جو پرائزز تھے مارکٹ میں کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا تو لہٰذا جہاں ہم نے پچھلے اٹھائیس دنوں میں تیرہ ہزار مارکٹ جو ڈاؤن ہوئی تھی اس میں سے چار ہزار ڈالر کی ریکوری ہوئی اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے نیکسٹ ٹریڈ کیسے لینی ہے تو دوستو ہم کل یہاں پر تھے جتر ہمیں مسلسل تین شارٹر کینڈل اور ایک اورنج کینڈل بنتی دکھائی تیری تھی لیکن آج بھی ہمیں ایک مرتبع پھر سے یہاں پر ایک جو کینڈل ہم نے آپ سے شیئر کی تھی اس کے بعد ایک اورنج کینڈل بنی اور اورنج کینڈل کے بعد مسلسل گرین کینڈل مارکٹ کو ریگور کرتی گئی جس کے اندر سب سے برا کردار کرپٹو میں مارکٹ میں کیپٹلائزیشن کا اچانک بھڑ جانا تھا اور وہ نیوز جو میں آپ سے آگے مزید شیئر کرنے والا ہوں تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اب آپ نے آنے والے بارہ گھنٹوں میں اس میں ٹریڈ کیسے لینی ہے جسے لے کر کہ آپ کے ذہن میں اس وقت کئی شعبات ہوں گے کہ مارکٹ اب کس طرف جانے والی ہے تو دوستو اگر آپ لونگ ٹرم کے لیے بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو ذہن میں رکھئے گا کہ آپ اکتالیس ہزار اکتالیس ہزار پانچ سو پہ لونگ ٹرم کے لیے بائنگ کر سکتے ہیں ذہن میں رکھئے گا کیونکہ بہت زیادہ بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں اور ویڈیو کا اصل مقصد ہی نہیں سمجھ پاتے تو اگر آپ نے کل سینتس ہزار پہ بائنگ کی تھی تو یقینا آج آپ پروفٹ میں ہیں اب بات کر لیتے ہیں ان حضرات کے لیے جو ڈیلی اور شورٹر ارننگ کرنا چاہتے ہیں وقتی طور کے لیے مارکٹ میں انٹر ہوتے ہیں اور فورا نکل آتے ہیں تو دوستو اگر آپ نے مارکٹ میں آج انٹری لینی ہے تو آپ کو ویڈ کرنا ہوگا ایک مرتبہ بی ٹی سی کے اکتالیس ہزار سے نیچے آنے کا یعنی کہ چالیس ہزار چالیس ہزار پانچ سو پہ ہی آپ شورٹر ٹریڈ لے سکتے ہیں ذہن میں رکھے گا شورٹر ٹریڈ لینے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر اپنے کیڈل چارٹ کو آ کے فالو کریں میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ابھی بی ٹی سی کی پرائز جو ہے وہ رکنے والی نہیں ہے وہ تقریباً بیالی ستار بیالی سار پانچ سو تک کا ہائی لگا سکتی ہے اگلے دس سے بارہ گھنٹوں میں اور یاد رکھے گا کہ کل کی جو ہماری آپ سے جتنی بھی ڈسکشن تھی وہ بارہ گھنٹوں کی تھی مارکٹ نے گیارمیں گھنٹے میں بوسٹ لگایا اور کیونکہ ہم اسی کے اوپر ورک کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو جلد نیکس ٹیلوار کی بھی مومنٹ دیں تاکہ آپ کو ٹریڈ کرنے میں آسانی ہو سکے تو دوستو اب بات کرتے ہیں آرلی ٹریڈ کی اور اسے فنشنگ موف دیتے ہیں کہ آپ نے اگر مثال کے طور پہ آج کے دن مارکٹ میں انٹر ہونا ہے تو ذہن میں رکھئے گا کہ اگر ایک بڑی نیوز مارکٹ میں انٹر ہو جاتی ہے تو بٹکوائن کا جو ہائی لیول ہو سکتا ہے وہ ترتالیس ہزار پانچ سو ڈالر تک ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی اسے مارکٹ میں سٹینڈ رہنے کے لیے کھڑے رہنے کے لیے ابھی بھی منیمم انتالیس ہزار پانچ سو پر اس کا سٹے رہنا ضروری ہوگا کیونکہ اچانک سے اگر مارکٹ کم بیک کرتی ہے تو بہت ہی برے اثرات آ سکتے ہیں اس کے انویسٹر اثرات کے اوپر لیکن کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمیں یہ جو کینڈل نے ڈیورسل مارا ہے یہ بہت بڑا ہے اور یہ ہمیں پچھلے کئی عرصے سے ہمیں تقریباً ایک ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے تقریباً نیوئر کے دنوں کی بات کر رہا ہوں ہمیں کہیں بھی اتنی بڑی کینڈل دکھائی نہیں دی تھی جو یہاں پر ہمیں دکھائی دی لیکن اگر یہ بیک میں بھی ہم اس ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی ہی جلدی بی ٹی سی ایک مرتبہ ڈاؤن فال کا شکار بھی ہو چکا ہے تو یہاں پر ہمیں اب نیکسٹ کینڈل آپ سے بات کرتے کرتے ہی ایک اورنج بنتی دکھائی دے رہی ہے لیٹس پوز اگر اورنج کینڈل یہاں سے بڑی شکل اختیار کر جاتی ہے تو بی ٹی سی کا 49,000 49,500 پہ کھڑے رہنا بہت ضروری ہوگا آلری ٹریڈ نسبت آج کو اگر ہم کمپیئر کریں ایتھریم کے پرائز کو تو اس میں 260 ڈالر کا بڑا اضافہ ہو چکا ہے بہت زیادہ ہمارے ویورز جنہوں نے 27,800 ڈالر پہ بائنگ کر رکھی تھی انہوں نے کل جلد بازی کی اور اپنے کوئنز کو سیل کر دیا جبکہ میری طرف سے انڈیکیشن تھی کہ آپ ہولڈ رکھیں ایتھریم بٹ کوئنز سے جلدی ریکاور کرے گا زیادہ سٹرونگ بنتی دکھائی دی جس طرح اس نے اپنے لازٹ ٹائم سپورٹ لیول کو کروس کیا لازٹ دو منت کے اسی طرح ہی یہ دوبارہ ایک مرتبہ اپ ٹرینڈ کی طرف آ رہی ہے اور ایتھریم کا یہ اپ ٹرینڈ ہمیں بہت ہی اچھی جو ہے فیلنگز اس وقت کروارا ہے تمام انٹری لینے والوں کے لیے تو دوستو آپ بات کر لیتے ہیں کہ نیکس ٹویلو آر میں آپ نے ایتھریم میں ٹریڈ کیسے لینی ہے اگر آپ چاہیں تو ابھی فوری طور پہ ایتھریم میں انٹری لے کر کے سو سے ڈیٹھ سو ڈالر کی ارنی کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ مارکٹ میں کوئی بھی مومنٹ آئے نیکس ٹویلو آر تک آپ ایتھریم میں اچھی ٹریڈ لے سکتے ہیں ابھی بھی آپ ایتھریم میں تھری تاؤزنڈ کا ویٹ کریں گے تو ایک موقع آپ گوا سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایتھریم انٹری ابھی لے لینی چاہیے اور آپ کو فورا جہاں پہ اکتیس سو بتیس سو کا ہائی دکھائی دے آپ اس میں سے نکل سکتے ہیں اور ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ کہ کچھ ایتھریم کوئنز آپ سیل کر دیں اور کچھ اپنے پاس سیو رکھ لیں مارکٹ اگر رات کی نیوز بلٹن تک چونتیس سو ڈالر کو کروس کر گئی بلفرز ایک ہم دوسرا پہلو دیکھتے ہیں کیونکہ ایک اور نیوز ایڈ ہونے کی دیر ہے یہاں پہ مارکٹ ڈیفنیٹلی ترتالیس ہزار ترتالیس ہزار پانچ سو کا ہائی لگا سکتی ہے تو دوستو اب بڑھتے ہیں اس نیوز کی طرف جو اب مزید کرپٹو کی مارکٹ پہ ایک اچھی اثرات لے کر کہا سکتی ہے ہمارے ذاتی کرپٹو نیوز سے ہٹ کر کے دوستو کرپٹو کی دنیا سے اس وقت مسلسل پوزیٹیو نیوز کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے لاست چار سے پانچ دنوں سے میں آپ کے ساتھ مسلسل انڈیا سے ہمیں محصول ہونے والی گوڈ نیوز نے یہ اثر ڈالا ہے مارکٹ میں کہ اس وقت کرپٹو کی مارکٹ میں انڈیا کی جانب سے ایونکہ ایشیا کی جانب سے بہت ہی زیادہ کرپٹو میں کیپٹلائزیشن انٹر ہو رہی ہے لوگ اپنا پیسہ مارکٹ میں ڈال رہے ہیں جس کی وجہ سے مارکٹ اس وقت آپ کو مسلسل اوپر آتی دکھائی دے رہی ہے مارکٹ میں سپائک دیکھنے کو مل رہا ہے اور آپ لوگوں کے جو پورٹفولیو تھے مسلسل جو ڈان فال کا شکار تھے وہ اس وقت اپ سائٹ آپ کو آتے دکھائی دے رہے ہیں اور ایک اور نیوز میں آپ سے شیئر کرتا چلوں جس نے لاسٹ بیس سے اکیس گھنٹوں میں اپنا کردار ادا کیا ہے کرپٹو کے اور بٹکوائن کے پرائز میں بوم کرنے میں اور نیوز وہ یہ ہے کہ بٹکوائن پرائز باؤنس آفٹر ایمیزون سٹوک گینز ففٹین پرسنٹ ان یو ایس ٹک کم بیک تو دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ جب بھی انٹرنیشنل فنڈامینٹلز میں کسی بھی پروڈکٹ میں کسی بھی چیز میں اضافہ ہوتا ہے اور بات کی جاتی ہے بٹکوائن کو بنانے کی تو بٹکوائن اسی وقت چمکنا شروع کر دیتا ہے اور جب خاص کر کے کوئی بڑا ادارہ بٹکوائن کو لے کر کے اپنی ٹکنالوجی کا اپنی پیمنٹ میتھڈ کا حصہ بنانے کی صرف بات کرتا ہے یا بٹکوائن سے جوڑی ٹکنالوجی کی کوئی چیزیں یا کوئی بھی سٹوکس اس میں ایڈ ہوتے ہیں تو مارکٹ بوم کرتی ہے تو دوستو یہی وہ نیوز تھی جس نے بٹکوائن مارکٹ کیپ کو ڈومینیس کو ہٹ کر دیا دو منت ہائی ایس آرٹکوائن سٹرگل کے بعد بھی سو آپ کے سامنے ان خبروں کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے اٹڈومیسٹک لیول پر بھی انٹرنیشنل لیول پر بھی اور ساتھ ساتھ آپ کو میں نے ابھی ریسنٹلی اسی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بٹکوائن کا جو منیمم سپورٹ اور ریزسٹنس لیول ہے وہ بھی شیئر کیا ہے تاکہ آپ آنے والے وقت میں مزید اچھے طریقے سے ٹریڈ لے سکیں تو دوستو جیسے جیسے ہمیں انٹرنیشنل نیوز ملتی رہیں گی ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے اور میں نے آپ کو ایک اور پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اس ویڈیو میں کہ یہاں پر جہاں پر جہاں پر ہم اس وقت بٹس بٹی سی کی کوئن جو قیمت ہے اکتالیس ازار چھے سو پر دیکھ رہے ہیں اگر یہاں پر ایک اور بڑا ٹریٹ ایڈ ہو جاتا ہے تو بٹکوائن کے پرائز کبھی بھی ہائی مزید ہو سکتے ہیں مطلب یہاں سے ہی بٹکوائن سکائی راکٹ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے دیئر فرنڈز ریویو کے طور پر آج ہم جس کوئن کے بارے میں سب سے پہلے بات کریں گے نام ہے اس کا کیک اور پورا نام ہے کیک ڈی اے او رینک ہے اس کا سات ہزار نو سو بائس لور ہائی کی بات کریں تو اس نے بیاسی سنٹ سے ایک آنوے سنٹ کا ہائی لگایا ہے لاسٹ بائس سے تائیس گھنٹوں میں وہ بھی اس لیے کہ مارکٹ بوسٹ کر گئی تو دوستو بات کر لیتے ہیں اس کی حکمت عملی کو لے کر کے کہ کیا ہم اس کے لیے آنے والے وقتوں میں اپنائیں گے تو آل ٹائم ہائی کی بات کریں دوستو تو یہ اسی ڈالر سے مارکٹ میں اپنے آپ کو لانچ کرتا ہے اور دوسرے بیکار پوائنس کی طرح اس نے بھی وہی حرکت کی حالانکہ ڈی اے او یعنی کہ ڈاؤ کے جتنے بھی پروڈجیکٹس ہیں آنے والے وقتوں میں آپ کو بہت زیادہ سپائک دیکھنے کو ملیں گے لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کوئن میں انٹری لینے کا وقت نہیں ہے ایزا لسٹنگ لور اگر آپ نے اس میں پیسے ڈال کر نقصان کر لیا ہے تو اس کی حکمت عملی پہ ہم ابھی بات کر لیتے ہیں لیکن میں ضروری چیزیں آپ سے اس سے پہلے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلسل اپنی لائن کے برث ڈیٹ سے لے کے اب تک ڈاؤن فال کا شکار ہے مسلسل یعنی کہ ایک دن ہو اس کے بعد تھری منت کے بعد بھی یہ ڈاؤن فال کا شکار ہے اور اگر ہم بات کریں ون منت چارٹ کی تو یہ فور پوائنٹ فور پہ آکے کھڑا ہو گیا کافی دیر تک اور یہاں پر لوگوں کو لگا کہ یہ سٹیبل ہوگا لوگوں نے بائنگ بھی کی کیونکہ اس کا آل ٹائم ہائی تو اسی ڈالر ہے لیکن کیا ہوا یہ مسلسل ڈاؤن فال کا شکار ہوتے ہوئے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس لیول پہ آ چکا ہے یعنی کہ ہم اس کی آج کی پرائز دیکھیں تو ایک ڈالر بھی نہیں رہی یعنی کہ تقریباً ایک کانوے سینٹ پہ کھڑا ہے تو دوستو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو ایسے ایک کوئن میں انٹری لینی چاہیے یہ اور ہو سکتا ہے آپ کو آنے والے دنوں میں ایک زیرو ڈبل زیرو میں دکھائی دے کیونکہ ایسے کوئن بعض اوقات کلیپس کر چکے ہوتے ہیں لیکن جب یہ مرج ہونا چاہتے ہیں کسی نئے پروجیکٹ میں تو ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹرینڈ ریورسل ہو آپ کی اگر اس میں انٹری نوے ڈالر کی ہے تو یقین رکھیں کہ آپ کے تمام پیسے اب لیکوڈ ہونے جا رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئن ایسے کہیں آپ کو ٹرینڈ ریورسل ہونے کو دکھائی دے گا اس میں سے نکلنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اب بڑھتے ہیں جلدی سے سیکنڈ ون کوئن کے ریویو کی طرف سو اب بات کر لیتے ہیں آئی ڈیکس کے کوئن کے بارے میں نام بھی اس کا یہی ہے اور اس کا جو کوڈ ورڈ ہے وہ بھی یہی اور رینگ کی بات کریں تو 338 بائنگ کی بات کریں تو 20 سنٹ میں ہمیں یہ بائے کرنے کوئی لیویلی بل ہے لو ہائیز کا کوئی زیادہ ہمیں بہتر دیکھنے کو نہیں مل رہا تو دوستو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ عجیب سے ریویوز میں عجیب سے کمنٹ کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہمیں اگر آپ نے کوئی کوئن بتایا تو مارکٹ بوسٹ کی تو وہ بوسٹ کر گیا تو اس میں آپ کا کیا کمال ہے تو دوستو میں اب آپ سے یہاں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج مارکٹ اس وقت تقریباً سو بلین ڈالر کا اپنے آپ میں کیپٹلائزیشن بڑھا چکی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آئی ڈی ای ایکس کوئن کیوں نہیں بڑھا سکس پوائنٹ تھرٹین لو میں کیوں دکھائی دے رہا ہے تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ ایسے کوئنز میں انٹری لینے کی کہ ہم اکثر اپنی ویڈیوز کے ثرو آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ ان کوئن میں انٹری لیں جو آپ کو کم از کم فائدہ دیں گے میں سمجھتا ہوں آپ کو ابھی بھی اس ڈم میں آئی ڈی ای ایکس میں انٹری لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کبھی بھی آپ کو ٹین سنٹ سے بھی نیچے بائے کرنے کو مل سکتا ہے نیو یوزر کو اس میں انٹری لینے کی بلکو ضرورت نہیں اگر آپ آلڈر یوزر ہیں بیٹ کریں اس کے سوشل میڈیا کے اوپر مطلب سوشل ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر آئیکٹیویٹی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے نو ڈاؤٹ اور اس سے پہلے والے کی بھی لیکن وہ کب اوپریشنل ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو سیپریٹ ویڈیو بنا کر دیں گے تاکہ آپ اس میں انٹری لے سکیں آلڈر ہولڈر ہونے کے باوجود میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اسے ہولڈ رکھیں ابھی آپ ریکور ضرور کر سکتے ہیں نو ڈاؤٹ آئی ٹی ایکس میں آپ اپنا لوس ریکور کر سکتے ہیں اس کے پورے پورے چانس وجود ہیں اب بڑھتے ہیں تھرڈ ون لاسٹ ون کوئن کی طرح دوستو لاسٹ میں بات کریں گے ہم ای ڈی اے کوئن کے بارے میں اس کے بارے میں بڑی دنیا بہت میرے پیار کرنے والے ویورز مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ سر اس کے اوپر ریویو دیں تو دوستو اس کوئن کی ایک اتنی ہائٹ ہے کہ اس کے اوپر ریویو دینا ایک عجیب سی بات ہوگی رینک اس کا سکس ہے آج مارکٹ بوسٹ کرنے کے بعد یہ ایک اشاریہ سترہ سنٹ پہ ہمیں بائے کرنے کو ایویلیبل ہے یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لو اس کا تھا ون پوائنٹ زیرو فائب اور ہائی تھا ون پوائنٹ ون سیمن یعنی کہ بارہ سنٹ کا اس میں اضافہ ہو چکا ہے یہ میں آپ کو قریب چار ماہ پہ لے کر آپ دو زاری کس میں میرے ساتھ تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کو ریکمنڈ کر چکا ہوں ڈیلی ارننگ کے لیے اس وقت اس میں فلیکچویشن بہت زیادہ ہوا کرتی تھی اور زیادہ تر میں آپ کو وہی کوئن ڈیلی ارننگ کے لیے ریکمنڈ کرتا ہوں جن میں فلیکچویشن آئی ہو اور ان سے نیوز ان سے جوڑی نیوز مستلسل ان کو فلیکچویٹ کر رہی ہوں ابھی بھی مارکٹ ہائٹ پکڑنے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ای ڈی ایم میں کوئی اس وقت چام موجود ہے اگر آپ دس پیس ڈالر کی انٹری لینا چاہتے ہیں پچاس ڈالر کی بھی تو بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہے لیکن ایک مدت سے اس میں ہمیں کوئی بوسٹ نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ کبھی بھی سولانہ بھی بن سکتا ہے اس میں اتنی پوٹینشل ہے ہنڈرڈ ڈالر تک کا ہائی لگا سکتا ہے لیکن اگر آپ اسے آلڈر ون بائی کر کے بیٹھے ہیں تب بھی پینک ہونے کی ضرورت نہیں اگر آپ اب بھی بائی کرنا چاہتے ہیں تو بھی پریشانی کی بات نہیں یہ کبھی بھی آپ کو پروفٹ دے سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ای ڈی اے اب ایک لونگ ٹرم کا پروجیکٹ بن چکا ہے اس کا ڈیلی ارننگ سے ویکلی ارننگ سے کوئی تعلق نہیں رہا فلحال فلحال ٹائم مطلب دیکھیں کرپٹو میں ذہن میں رکھئے گا ایک بات کہ ہمیشہ ہر چیز ٹائم پر ڈیبینٹ کرتی ہے تو دوستو اجازت چاہتا ہوں ہوپفلی آپ کو ویڈیو پسند یہ ہوگی اور نیکسٹ ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو جلد از جلد نیکسٹ ڈیل وار کے بھی ریبیوز دیا کریں کرپٹو کرنسی پہ تاکہ آپ آسانی سے اپنی ٹریڈ لے سکیں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ